بولی وڈ میں اپنے دور میں رومانوی کرداروں کے لیے معروف اداکار ریشی کپور ممبئی کے ہسپتال میں وفات پا گئے ہیں ان کی عمر سرسٹ برس تھی اور وہ لیو کیمیا یا گھون کے کینسر میں مبتلا تھے ان کے بڑے بائی رندیر کپور نے ان کی موت کی تصدیق کی ہے ریشی کپور کا تعلق بولی وڈ کے بشہور کپور خاندان سے تھا اور وہ اداکار فلم ساز اور ہدایتکار راج کپور کے منجلے بیٹے تھے انہوں نے اپنے زمانے کی مشہور ہیروین نیتو سنگھ سے انیس سو اسی میں شادی کی تھی اور ان کے بیٹے رمبیر کپور بھی اس وقت بولی وڈ میں سوے اول کے اداکار ہیں رمبیر کے علاوہ ریشی کپور کی ایک بیٹی ردھیمہ بھی ہیں ریشی کپور کو بودھ کی صوب طبیعت بگڑنے پر ممبئی کے ایچ این ریلانس ہسپتال منتقل کیا گیا تھا ان کے بھائی رندیر کپور نے بتایا کہ انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ سرطان کے مرض سے لڑ رہے تھے اور انہیں سانس لینے میں تکلیف کا سامنا تھا ریشی کپور ستمبر دوہزار انیس میں تقریباً ایک برس تک امریکہ میں علاج کروا کے انڈیا واپس آئے تھے جس کے بعد فروری کے آغاز میں طبیعت بگڑنے پر انہیں دو مرتبہ ہسپتال میں داکل کیا گیا تھا ناظرین ریشی کپور نے بولی وڈ میں اپنے باقاعدہ کیریئر کا آغاز سن انیس سو تیہرٹر میں فلم بوبی سے کیا تھا جو ایک سوپر ہٹ فلم تھی اس سے پہلے وہ اپنے خاندان کے فلمی بینر کے تحت بننے والی شریح 420 اور میرا نام جوکر جیسی کامیاب فلموں میں بھی بطور چائلڈ ایکٹر کام کر چکے تھے ریشی کپور نے تقریباً بیس برس ہندی فلموں میں بطور ہیرو کام کیا اور انیس سو اسی اور انیس سو نوے کی دہائیوں میں کھیل کھیل میں کرز اور چاندی جیسی سوپر ہٹ فلمیں دیں بعد ازان ریشی کپور نے رمہ دہائی میں فلموں میں بطور معاون اداکار بھی خاصا کام کیا ریشی کپور نے اپنی آخری فلم دی باڈی میں عمران حاشمی کے ساتھ کام کیا تھا جبکہ حال ہی میں انہوں نے سوشل میڈیا پر بولی وڈ کی اداکارہ دیپیکا پاڈکون کے ساتھ اپنی نئی فلم کا اعلان کیا تھا کپور خاندان کی جانب سے ریشی کپور کی وفات پر جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز ریشی کپور دو سال سے لوکیمیا سے جاری جنگ ہار گئے اور آج صبح ان کا انتقال ہو گیا ڈاکٹرز اور تیبی عملے کا کہنا تھا کہ انہوں نے آخری دم تک ہمیں محضوظ کیا ناظرین وہ بہت حس مک طبیعت کے مالک تھے اور دو بریازموں میں علاج کے دوران انہوں نے ہمیشہ زندہ دلی کا مظاہرہ کیا ان کی پوری توجہ اپنے اہل خانہ دوست احباب کھانے پینے اور فلموں پر تھی اور جو بھی ان سے ملاقات کرتا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا کہ کس بہادری سے وہ اپنی بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں کپور خاندان نے اپنے دوستوں اور مدہوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کی وجہ سے انڈیا میں جاری لاکڈاؤن کے تحت عوامی اجتماعات پر نافذ پابندیوں اور قانون کی پاسداری کریں اس مشکل مرحلے میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ دنیا اس وقت ایک پریشانی کا سامنا کر رہی ہے لوگوں کی نکل و حرکت اور عوامی اجتماعات پر پابندیاں ہیں ہم ان کے تمام چاہنے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس وقت ان تمام قوانین کی پابندی کریں ناظرین رشی کپور کی موت کی خبر بولی ووڈ کے اداکار عرفان خان کی کینسر سے ہی ہلاکت کے اگلے دن سامنے آئی ہے ان کی موت کی اطلاع ملتے ہی سوشل میڈیا پر تازیتی پیغامات کا تانتہ بند گیا رشی کپور نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے لیے ایک اہم پیغام بھی بیجا تھا ان کا کہنا تھا بسد احترام میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہم وطنوں کو مشورہ دیں کہ ضروری احتیاط اختیار کریں پاکستانی عوام ہمیں بہت عزیز ہے ہم کسی زمانے میں ایک تھے ہمیں بھی ان کی پرواہ ہے یہ ایک عالمی بہران ہے کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں آپ سے محبت ہے انسانیت زندہ بات ناظرین خیال رہے کہ اکتوبر 2018 میں رشی کپور کی کینسر میں مبتلا ہونے کی اطلاعات منظر عام پر آئی تھی جس کے علاج کے لیے وہ امریکہ گئے تھے تاہم اس وقت انہوں نے اپنی بیماری کی تصدیق نہیں کی تھی واضح رہے ناظرین کہ ایک ہفتے کے دوران یہ دوسری موت ہے جس نے بھارتی سینما انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا ہے محض ایک روز قبر ہی اداکار عرفان خان ممبئی کے ہسپتال میں انتقال کر گئے تھے انہیں بھی کینسر کا مرض لاحق تھا رشی کپور کے فلمی کیریئر کی بات کی جائے تو لیجنڈری اداکار رشی کپور نے اپنی فلم کیریئر کا آغاز 1970 میں راج کپور کی فلم میرا نام جوکر سے کیا جس میں انہوں نے اپنے والد کے ہی بچپن کا کردار ادا کیا تھا اس کے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ فلم آبی میں مرکزی کردار ادا کیا جس سے انہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اسی طرح انہوں نے متعدد مقبول فلموں میں کام کیا جس میں لیلہ مجنوب، چاندنی، ہنہ، بول، یہ وعدہ رہا ہم کسی سے کم کم نہیں، بدلتے رشتے، عجوبہ چاندنی اور دیگر شامل ہیں ناظرین رشی کپور نے آخری مرتبہ 2018 میں فلم 102 میں اداکار امیتہ بچن کے ساتھ کام کیا تھا جس کے بعد سے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی انہوں نے اپنی فلمی کیریئر میں متعدد لینجنری اداکار سمیت نئے نوجوان اداکاروں کے ساتھ بھی خوب کام کیا ہے ناظرین انہوں نے اپنی بہترین اداکاری سے تمام لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہوئے فلم فیر، نیشنل فلم ایوارڈ سمیت کئی اعزاز بھی اپنے نام کیے ہیں اس کے علاوہ ناظرین رشی کپور نے دو سال پہلے اپنی موت سے قبل پاکستان سے متعلق ایسی خواہش کا اظہار کیا تھا جو وہ پوری نہ کر سکے یہ خواہش کیا تھی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے اپنی موت سے قبل دو سال پہلے ٹویٹر پر جاری پیغام میں پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا جو کہ ایک مرتبہ پھر سے عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے ناظرین رشی کپور نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہ امید ہے کہ ان کے بچے بھی پاکستان دیکھ سکیں گے رشی کپور نے دو سال قبل اپنے ٹویٹر پر مقبوضہ کشمیر کے وزیراعلا فاروق عبداللہ کے بیان پر رد عمل کا اظہار کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر پاکستان کا ہے اور بھارتی حکومت سے مقبوضہ کشمیر کی خود مقتارکہ مطالبہ کیا ہے ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبانا کبھی مت بولیں تاکہ آئندہ نوالی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں خدا حافظ